بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام تکبیر ٹی وی کے نوٹنگم سٹوڈیو سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدا تکبیر کے ساتھ آدھر خدمت ہے آج جس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی وہ ایک بڑا دلچسپ فکر انگیز اور خوبصورت موضوع ہے کہ مغرب میں قبول اسلام کا رجحان اور ہماری ذمہ داری ہیں پروگرام کو آگے بھرانے سے پہلے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ موضوع کہ مغرب میں قبول اسلام کا رجحان اور ہماری ذمہ داریاں اس کا مقصد کیا ہے آج کے اس پروگرام کا مقصد کہ نو مسلموں کے حالات میں یہ ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں کے لیے عبرت اور نصیت کا بہت سامان ہوتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان والدین کے ہاں پیدا فرمایا اور ایک اسلامی محول میں انہیں تربیت پانے کی سعادت عطا فرمائی ناظرین کرام ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان مغربی ممالک کو صرف فانی دنیاوی دولتیں کٹھا کرنے کا مرکز نہ بنائیں بلا شبہ یہ مواقع ااصل ہو رہے ہیں جو ہمارے لیے یقیناً خوش آئند ہے لیکن اگر ہم ان مواقع کو دین کی دعوت و ارشاد کے ساتھ جوڑ دیں تو ہماری یہی عجرت دین اور دنیا کے لیے باع سے خیر و برکت بن سکتی ہے ناظرین کرام اسلام کے حقیقی تعارف کے لیے خود مسلمان سب سے اچھا ذریعہ بن سکتے ہیں بشرتے کہ ان کا کردار و عمل مومنانہ اور ان کے اوصاف دعیانہ ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ مغرب میں لا دینیت کی تاریخی اتنی گہری ہو چکی ہے کہ صبح نو کا سورج ہی اس کا خاتمہ کر سکتا ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کا سوشل اور ریلیجس بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہے اگر انصاف کے ساتھ انہوں نے اسلام کے قریب ہونے کی کوشش کی تو ان لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہے جنہوں نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑا دارہ اسلام میں داخل ہوئے اور اس وقت سے لے کر آج تک کہ جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا اور پھر آج کے اس جدید دور میں بھی یہ روز بروز الحمدللہ سلسلہ برتا چلا آ رہا ہے یہ ایک بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ جس گھر میں وہ پرورش پاتا ہے جس مذہب سے اس کا تعلق ہے اباؤ ایداد نے جس طرح اس کے ذہن کی کوری پلیٹ پر جو مذہب کے حوالے سے سوشیالوجی کے حوالے سے خطوط رکم کر دیئے اب ان کو مٹا کے ایک نئی ڈگر اور ایک نیا رستہ ایسا اختیار کرے کہ جو نیا مذہب ہو یہ یقیناً مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام کو اختیار کیا حضور علیہ السلام کے دور کے اندر بھی اور آج بھی یقیناً کئی ایک مشکلات مسائب ان کو برداشت کرنے پڑے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور ہے نبوت کا آپ اعلان فرماتے ہیں جو لوگ عرصہ درازت تھے شرک اور بدپرستی میں مبتلا ہیں جب حضور علیہ السلام کی شخصیت کو قرآن عزیز کی پاکیزہ تعلیمات کو حضور علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کو بغاور دیکھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان تمام آلائشوں سے پاک ہو کے دینِ اسلام کی عظمتوں سے آشنا ہو جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں مشکلیں پریشانیاں تکلیفیں عذیتیں کٹھن مرحلیں ان کا رفتہ نہیں روک سکتے بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ زندگی کے آخری سانس تک اسی سیدھے رستے کی اوپر سراتِ مستقیم کی اوپر ڈٹے رہتے ہیں پھر اس کے بعد مختلف ادوار کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑا اور اسلام کے دامن میں انہوں نے پناہ لی یہ ان کے لیے باس سعادت ہے لیکن وہ لوگ جو پیداشی مسلمان ہیں ان کے لیے بھی لمعہ فکریہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ ماں بھی مسلمان باپ بھی مسلمان اباؤ ایداد بھی مسلمان لیکن اس کے باوجود اسلام کی اس عظمت کو اگر وہ پہچاننے سے کاثر رہے اگر وہ اسلام کو اپنی زندگی میں اپنانے سے بے بیرا رہے تو یقیناً ان لوگوں کی زندگیاں جنہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام کو اختیار کیا یقیناً ایک ترغیب بھی ہے تبلیغ بھی ہے اور یہ امارے لیے ایک رول موڈل بھی ہے یہاں میں ایک واقعہ ارز کروں گا کہ جناب عبد المجید قریشی صاحب ایک مشہور سکالر انہوں نے اپنے ایک مضمون میں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات بڑی خوبصورت لکھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ ایک پختہ دماغ عارف بھی تھے اور اقمت و دانائی سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالا مال کیا ہوا تھا عبد المجید قریشی صاحب اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ اٹھائیس اکتوبر نائنٹین تھرٹی کو جب میں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایسے ملنے کے لیے گیا تو آپ آرام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے حال پوچھا اس کے بعد اسلام کی تبلیغ اور ترویج و اشاعت کے حوالے سے گفتگو ہونی شروع ہو گئی حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے عبد المجید قریشی صاحب کو یہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ایک کتاب لکھیں انہوں نے آگے سے پوچھا کہ کون سی کتاب اور کیسی کتاب لکھوں تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھیں کہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان کے قصبوں میں دیاتوں میں شہروں میں بے شمار وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آبائی مذاہب کو چھوڑ کے اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں ان کے انٹرویوز لیں ان سے ملیں ان سے پوچھیں کہ آخر آپ نے اپنے مذہب کو کیوں چھوڑا ہے اور اسلام کی وہ کون سی خوبیاں ہیں وہ کون سی اسلام کی اچھائیاں ہیں جو تمہارے دلوں کو بھاگئیں اور لمحے کے اندر تمہارے اندر ایک ایسی چیننگ آگئی کہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا اور پھر وہ عبد المجید قریشی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان از خود مسلمان انے والوں سے ملے اور ان سے قبول اسلام کی وجوہات دریافت کر کے ایک کتاب میں جمع کر دے تو اس سے تبلیغ اسلام کے مقصد کو بے حد تقویت آصل ہوگی عبد المجید قریشی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا صداقت اسلام کے حوالے سے بے شمار کتابیں لکھی گئیں تو وہ کافی نہیں ہیں کہ اس کتاب کی بھی ضرورت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے اسلام قبول کرنے کے حوالوں واقعات کو جمع کیا جائے آخر اس کی ضرورت حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا انہوں نے فرمایا کہ بہت کافی ہیں دلائل مگر ایسا کرنے سے کئی ایسے عجیب اور جدید دلائل آپ کو ملیں گے کہ دنیا عیرت زدہ رہ جائے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل اور دماغ کے کام کرنے کے طریقوں میں بہت فرق ہے دماغ اکثر اوقات ازار ہاں مضبوط سے مضبوط دلائل کو بھی مسترد کر دیتا ہے اور ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا لیکن دل اس کے برخلاف بعض اوقات کمزور سے کمزور چیز سے اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ صرف ایک جٹکے میں زندگی کا سارا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے قبول اسلام کا جس قدر تعلق دل سے ہے دماغ سے نہیں اصل بات جو مبلغ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کون کون سے نشتر ہیں جن سے دل متاثر ہوا کرتے ہیں کفار اور مشرقین کے انقلاب غیات کی ازار ہا مثالیں تاریخ اسلام کے اندر موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے حالات میں اپنا ایک خیال اپنا ایک مذہب رکھتا ہے اور چٹان کی طرح اس پر قائم ہے ناگہانی طور پر غیب سے اس کے دل پر ایک ایسا نشتر چلتا ہے اور چشم زدن میں اس کی زندگی کی تمام گزشتہ تاریخ یک سر بدل جاتی ہے اور وہ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کے وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے اور صداقت اسلام کے اقلی دلائل تو آپ کے پاس بہت ہے مگر قلبی دلائل کم ہے اگر آپ نو مسلموں کے پاس جائیں تو وہ بتائیں گے کہ اسلام کی وہ کون سی بے ساختہ عداء تھی جو ان کے دل کو بھاگ گئی اور انہوں نے اپنے کلچر کو اپنے مذہب کو اپنی ٹریڈیشن کو چھوڑا اور وہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تو یقیناً جو عزرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشادات فرمائے یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنے بھی دلائل دیے جاتے ہیں بنیادی طور پر پہلے وہ انسان اپنے دماغ سے سوچتا کہ یہ دلیل کیسی ہے اس کو رد کیا جائے یا قبول کیا جائے لیکن جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں بنیادی طور پر ان ذینی اور عقلی دلال سے زیادہ اس چینجنگ کا بڑا سبب ان کے دلوں کے اندر تبدیلی کا رونما ہونا ہے اور جب دل انسان کے وہ بدل جایا کرتے ہیں تو یقیناً ان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جایا کرتا ہے ہمارا موضوع کہ مغرب میں قبول اسلام کا رجحان اور ہماری ذمہ داری ہیں یقیناً اس وقت جس محول معاشرے کے اندر یہاں مغرب کے اندر کثیر غیروں تو بدل آئے خصوصی طور پر نائن الیون اور سیون سیون کے بعد نفسیاتی طور پر مسلمانوں سے پبلک کے اندر میڈیا کے ذریعے ایک خوف بھی پیدا ہوا کہ شاید مسلمان کس طرح کے لوگ ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ان واقعات کے روپ ازیر ہونے کے بعد قرآن پاک کا زیادہ مطالعہ کیا انہوں نے حضور علیہ صلی اللہ صیرت طیبہ کو پڑا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی اور نتیجہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں کی کہ پہلے سے یہ تعداد ان واقعات کے روپ ازیر ہونے کے بعد دگنی ہو چلی ہے اس لیے کہ جس طرح رشدی کے سیطانک ورسز جب ایک کتاب اس نے لکھی جس کے اندر بہت زیادہ توہین آمیز لے جا رکھا مسلمانوں نے اس پر اعتجاج کیا اور اس پروٹیسٹ کو دیکھ اعتجاج کو دیکھ اس دور کے اندر بھی مختلف غیر مسلموں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا کی پاکیزہ زندگیوں اور صحابہ اکرام اور صحابیات کی پاکیزہ زندگیوں کا مطالعہ شروع کیا کہ کیسے لوگ ہیں جن کی خاطر لکھوک ہائے انسان ترپ جاتے ہیں کہ اگر ان کی ذات کے حوالے سے کوئی نازیبہ اور حتک آمیز لفظ کہا جائے تو اس طرح اس وقت سے لے کر آج تک بہت سارے لوگ اسلام کے قریب ہوئے اس کا ایک ایسا اثر ہوا کہ لوگوں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور ان واقعات کے بعد بھی صورتحال ایسی تھی ہاں پر جو ایک فیت میٹرز جو بینل مذاہب ایک ڈائلہ کی تنظیم ہے انہوں نے اپنی ایک ریپورٹ میں لکھا ہے کہ اندرون ملک یہاں برطانیہ کے حوالے سے کہ اسلام سے نفسیاتی خوف کی لہر تیز ہونے کے باوجود مشرف با اسلام ہونے والوں کی تعداد میں گزشتہ دس سالوں کے دوران دگنا اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت ہر سال دس ازار غیر مسلم افراد یہاں پر اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے کہ جو دارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اسلام کو قبول کرتے ہیں یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہوتی ہے کہ جو ان کو دارہ بنتی ہے اصل بات یہ ہے کہ ایک تو اسلام کی سچائی حقانیت قرآن پاکی پاکیدہ تعلیمات حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ان کو پڑھنے سے جو لوگ متاثر ہوئے انہوں نے اپنے ویوز کو شیئر کیا اور اپنے اسلام قبول کرنے کے آوال واقعات کو انہوں نے ذکر کیا یہ چیزیں سبب بنتی ہیں اور ایک بہت بڑا سبب ہم مسلمانوں کا اگر اچھا رویہ ہو اچھا کردار ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں تک اسلام کو پہنچانے کا جس طرح آج کے اس پروگرام کے مقصد کے حوالے سے امن آغاز میں یہ بات ارض کی تھی کہ اسلام کے حقیقی تعارف کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ خود مسلمان سب سے اچھا جریعہ بن سکتے ہیں بشرت کہ ان کا کردار و عمل مومنانہ ہو اور ان کے اوصاف دعائیانہ ہو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مغرب میں لادانیت کی جو تاریخی ہے کافیہ تک گیری ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ کسی صبح نو کے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہی ہے اور یہاں پر ایک اور بات وہ یہ کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ کنورٹڈ مسلم ہے اسطلاع کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے لیکن اسلامی تعلیمات کا اگر کا ان کا مذہب ہوتا ہے اسی طرف اس کو لے جاتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ولادت جو ہوتی ہے ہر پیدا ہونے والے کی وہ فطرت اسلام پر ہوتی ہے اگر اس ذابطے کو دیکھا جائے تو پھر پیدا تو فطرت اسلام پر ہوئے پھر عوادثات زمانہ اور محول کی اثرات ان کو اسلام سے دور لے گئے پھر جب کبھی اللہ تعالیٰ نے جن جن کی قسمت مقدر میں رکھا انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ان کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کی عظمتوں سے آشنا ہو کے اسلام کو قبول کر لیا تو گویا وہ ریورٹ ہو کے اپنے اصل مقام پر آگئے جہاں پر کہ ولادت کے وقت جس اصل اور اس کے بعد یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نو مسلم خاتون روز کنڈرک انہوں نے نائن الیون کے بعد اسلام قبول کیا وہ مذہبی تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہیں اس وقت اور ان کا کہنا ہے کہ آنے والے بیس سالوں میں برطانوی نو مسلموں کی تعداد ان مسلمان تارکین وطن کے قریب قریب ہو جائے گی یعنی اس طرح لوگ اسلام کی اس عظمت کو سمجھ کے اپنی تشنگی کو بجھا رہے ہیں لیکن ایک ہمیں پہلو بڑا خوفناک نظر آتا ہے اپنے مول معاشروں کے اندر کہ ایک طرف غیر مسلم لوگ اپنے دین کو چھوڑ کے اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام کو پڑھ کے متعلہ کر کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو دوسری طرف کچھ وہ ہیں کہ جنہ اللہ تبارک وطالعہ نے مسلمان پیدا کیا معباب مسلمان ہے اباؤ اعداد مسلمان ہے لیکن اسلام ان کے لیے مس انڈرسٹوڈ ہے وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یہاں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی آگے اولاد ہے اگر وہ اس کے لیے ایک کمرے کا گھر چھوڑ کے گیا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے محنت ہوتی ہے ہم اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کوئی بڑا گھر بنا لیں اگر ان کے پاس گاڑی نہیں تھی ان کے باپ کے پاس تو ان کی خوش ہوتی ہے محنت کر کے ہم اپنے لیے کوئی ایسا عمد و رفت کا ذریعہ لے لیں کوئی گاڑی لے لیں کوئی ایسی چیز لے لیں یا دیگر وسائل زندگی اگر وراست میں نہیں بھی ملے تو کوشش کر کے آگے بڑھنے کی ہر بندہ جد و جد کاوش اور کوشش کرتا ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں یہ زندگی کا ایسا بھی ہے اور اچھی بات ہے لیکن دوسری طرف جب ہم دین کی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جو اپنے باپ نے جو کچھ چھوڑا تھا وراست میں جو کچھ ملا تھا اس سے کئی درجے آگے بڑھ کے ترقی کرنا چاہتا ہے لیکن دینی حوالے سے اکثر و بیشتر افسوسناک صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ بچپن میں دادی جان نانی جان یا کسی مسجد کے اندر کسی امام صاحب نے اگر دو کلمیں یاد کرا دیئے یا تین یاد کرا دیئے اب زندگی ساری گزر گئی اب چلو ماں باپ سے کچھ کوتائیاں ہوئیں یا نہیں اچھی تربیت کر سکیں کچھ کمی کمزوری رہی گئی وہ دو کلمیں یا تین کلمیں یاد کر سکیں قرآن پاک کی کوئی ایک صورت یا دو صورتیں یاد کر سکیں نماز پڑھنے کے لیے لیکن زندگی گزر گئی لیکن اس سے آگے بڑھنے کے لیے کاوش اور جدوجود نہیں کی یہ نہیں سوچا کہ جس طرح میں دنیا کے معاملات کے اندر آگے بڑھنے کے لیے سارا کچھ کرتا ہوں وہ دین جو دنیا کے اندر بھی میری پناہ ہے میرے لیے ایک بہترین طرز زندگی ہے خوبصورت ترین ذریعہ زندگی گزارنے کا اور جب کل آنکھیں بند ہوں گی تو اسی دین کے ساتھ وابستگی میری اخروی نجات کا سبب بنے گی تو جب یہ فکر اپنے معاشروں کے اندر بساوقات نظر نہیں آتی غفلت ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ جو غیر مسلم گھروں کے اندر پیدا ہوئے وہ تو اسلام کی روشنی کو پا کے ہمارے قریب اور قریب تر ہونے کی کوشش کریں لیکن اسلام کو سمجھ کہ وہ تو اپنی آخرت سمار لیں اور ہم اب مسلمان پیدا ہونے کے باوجود اس طرف دھیان نہ دیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحے فکریہ ہے یہاں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک نو مسلم اس نے اسلام قبول کیا تقریباً دس سال پہلے میرے ساتھ ملاقات ہوئی گفتگو میں انہیں چند ایک باتیں کییں جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یقیناً فکر انگیز ہیں اور اصلاح کا موجب ہے اگر ان کو صرف دماغ سے نہیں بلکہ دل میں تھوڑی سی جگہ دے کے سنیں وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مثال اور ہم لوگوں کی مثال یہ ہے کہ آپ لوگ بی برت مسلمان ہیں جب پیدا ہوئے ماں باپ نے بچپن سے ہی بیسک اقائد عبادات اس طرح متوجہ کیا اور جب ہی ہو اس سنبھالا یہ ساری باتیں سنتے رہے لیکن ہم لوگ زندگی کا ایک عرصہ گزارنے کے بعد مسلمان ہوئے اسلام کی اس لذت کو محسوس کر کے اس اتمینانِ قلب کو محسوس کر کے تو وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑا بنیادی فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے ابھی ہماری بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وہ نو مسلم جن کا نام ابراہیم ہے اور پیٹر برا میں وہ رہتے ہیں ان کے حوالے سے ایک بات میں ارد کرنا چاہوں گا لیکن ایک وقفے کے بعد دیکھتے رہے گے تک بی ٹی وی ملاقات ہوتی ہے